ماشاءاللہ حافظ صاحب کی شخصیت اور ان کے ان کے افکار پر ان کی شاعری پر کام کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کی وجہ بھی بتائیے گا کہ حافظ صاحب پر کام کرنے کا خیال کیسے آیا شاعری کو آپ نے پڑھا ان کی کیا محسوس کیا تسلیم بھائی میں ارز کروں کہ چونکہ شاہ صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے بچپن سے تعلق ہے تو یہ ہمیشہ بات ہو رہی ہے غالب کی یار حافظ صاحب کا یہ شعر کسی کی بھی بڑے شاعر کی بات ہو کہ حافظ صاحب یاد آئے تو بچپن سے سنا تھا سنتے آ رہے ہیں لیکن تحریک پھر یہ ہوئی کہ انہوں نے میرے گھر گزشتہ دنوں اکنات سنائی اس کا ایک شعر تھا وہ مجھے اصل میں اس نے میرے اوپر جادو جگا دیا اور اس نے میرا سارا روجان جو ہے وہ حافظ صاحب کی نادگوئی کی طرف کر دیا وہ شعر کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے کہ حجر میں میرے جذبات عشق و آہ بنے تو عشق و آہ پہ خدا کا شکر کسی دوسرے نادگو شاعر نے ادا اس طرح نہیں کیا جس طرح حافظ صاحب نے کیا لیکن میں نے جو حافظ صاحب کی نادگوئی میں سب سے زیادہ بنیادی پھر میں نے ان کو سارے مجموعے دیکھے ناد کے خصوصا تو میں اس نتیجے پہ جو پہنچا ہوں میرے نزدیک انہوں نے حجازی تہذیب اپنے فن میں منتقل کی اور سارا کچھ اس تہذیب سے حاصل کیا بلکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میری نواہ کو گرمی دشتِ عرب ملی سوزِ حجاز لہنِ عجم تک پہنچ گیا اور ان کا یہ کہنا بالکل درست ثابت ہوتا ہے پھر ان کی نادگوئی میں انہوں نے جو کمال ہے زیادہ خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تمام غزلگو شہراء کا بہت بخوبی متعلیہ کیا خود غزل بھی کہی یعنی میر سے شروع ہو کے اور ان کے دور تک کہ تمام غزلگو کو انہوں نے بڑی خوبصورتی اور نیر دلچسپی سے دیکھا غزل کا مجموعہ نور و نار ہے نظموں سے پہلے کا تو انہوں نے پھر غزل کی تہذیب اپنے نات کے فان میں منتقل کی اور نات کے فان میں اس طرح منتقل کی کہ غزل پیچھے رہ گئی اور نات علاق ہو گئی